سب سے پہلے خداون میں آپ سب کو بہت سلام ہم سب مل کر خداون کے نام کو جلال دیتے ہیں اس دن کے لئے اس وقت کے لئے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو یہاں جمع کیا کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں اور اس کے پاک کلام میں سے سیکھیں اس پلیٹ فورم کے لئے خدا کے سب خادم خادماؤں کے لئے میں خدا کا شکر کرتی ہوں خدا کے زندہ کلام میں سے جو ہم کچھ سیکھنے جا رہے ہیں اس کے لئے خدا کا شکر کرتے ہیں خدا جو بلا ہے اور ہمیں پیار کرتا ہے اس کا شکر ہو اس زندگی کے لئے خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہمارا مجسم خدا ہے جو ہمارا زندہ خدا ہے جو ہمیں پیار کرتا ہے شکر کرتے ہیں اس کا جس ہیں تیرا شکر تیرا شکر تیری جتنی بھی تاریف ستائش اور عبادت کریں کام خدا من باپس مانی خدا ہم اس دل کو اس مقدس گھڑی کو تیرے بیٹے کے لہو کی بار میں چھپا دیتے ہیں خدا من باپس مانی خدا اور دعا کرتے ہیں خدا من آج کے کلام کے وسیلہ سے باپس مانی ہم سب کو بڑی برکت دینا آج خدا من نے جو مجھے موقع دیا اور پاک رو نے گائٹ کیا ہے اور بہت امپورٹن ٹاپک جس کے بارے میں میں خدا کے کلام میں سے بات کرنا چاہوں گی وہ ہے کہ ہم اپنے اولاد اور اپنے بچوں کی خدا کے کلام کے مطابق اچھی تربیت کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سب مل کے خدا کا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں بیٹا دیا بیٹیاں دی اولاد جیسی نعمت دی ہے اس کا جتنا بھی شکر کرے کم ہے کیونکہ خدا کی یہ نعمتیں ہیں اور یہ خدا کی طرف سے ہیں آپ سب میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے کھولیے گا سام بان ٹوئنٹی سیون اور اس کی ورس ٹری خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے دیکھو اولاد خدا کی طرف سے مراز ہے اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے عجر ہے تو خدا ان کے پاک کلام کے پڑے سنے جانے کے لیے خدا کا شکر ہو اوف کورس ہمارے بچے ہماری اولاد ہمارا ایسرس ہیں ہماری سب سے بڑی پروپرٹی اور دولت ہیں اس لیے میں نے آج اس ٹوپک کو خدا کے کلام کے مطابق سیلیکٹ کیا کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت جو خدا کے کلام ہمیں گائٹ کرتا ہے کیسے کر سکتے ہیں آپ خدا کے کلام میں سے بڑھتے جائیے گا اور میں ساتھ خدا کے کلام میں سے کھولیے گا امسال کی کتاب اس کا باپ بائیس اور اس کی ورس سکس آپ میں سے کوئی میرے لیے پڑے گا حالیلویہ ایمین لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ بڑا ہو کر بھی اس سے نہیں ملے گا آمین آمین خدا کے کلام کے پڑے سنے جانے کے لیے خدا کا شکر خدا کی تعریف ہو ایمین میں آپ سب کو اس ورس کے ذریعے خدا کے کلام کے بارے میں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم ایک مثال دے سکتے ہیں اس ورس کو بیان کرتے ہوئے کہ جیسے ہم ایک گھر بناتے ہیں ہم اس کی بنیادیں بہت سٹرونگ رکھتے ہیں اور اس کو ہم کنکریٹ ڈالتے ہیں اچھے سے اچھا میٹیریل اس کے اندر ڈالتے ہیں کہ وہ گھر ہمارے لیے جو ہے ساری زندگی چلے اور ہم اس میں سکون سے رہ سکیں اسی طرح جو ہے ہم جب اپنے بچوں کی تربیت جو کہ ہماری زندگی کا سب سے امپورٹٹ حصہ ہیں اس کی تربیت کے حوالے سے سوچتے ہیں تو جتنا ہم خداون کے کلام کو ان کی زندگیوں میں ان کے دلوں میں چھوٹی ایج سے ینگ ایج سے بہیں گے اتنا ہی جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جائیں گے خدا کے کلام میں بڑھتے چلے جائیں گے جیسا کہ ہم سب نے خدا کے کلام کی اس ورس سے سیکھا کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ بڑا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا تو اس ورس سے ہم سیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو خدا میں بڑھانا چاہتے ہیں تو ینگ ایج سے ہی ہمیں اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھانا ہے ان کے ساتھ مل کے بیٹھنا ہے ان کے ساتھ ورشیپ کرنی ہے ان کے ساتھ دعا کرنی ہے ورڈ آف گوڈ کو شیئر کرنا ہے تاکہ وہ خدا کے کلام خدا کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے چرچ اور جو یہاں پہ والدین بیٹھے ہیں سب سپیشلی ماں کی جو ذمہ داری ہے گھر میں رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ایک عام سی مثال دی جاتی ہے کہ جیسے بچے پانچ سال کے ہوتے ہیں ان کے دل اور دماغ پہ ہم جو بھی لکھ دیتے ہیں وہ ساری زندگی کے لیے اس چیز کو یاد رکھتے ہیں تو اگر ہم اسی مثال کو لے کے چلیں اور اپنے بچوں کو جیسے وہ پہلے سال سے لے کے پانچ میں سال تک جاتے ہیں تو ہم ان کو پہلے دن سے ہی خدا کی کلام کی ورسز خدا کا کلام ان کے اندر ڈالنا شروع کریں تو جیسے جیسے وہ بڑھتے چلے جائیں گے اور پہلے پانچ سال میں جو کچھ ہم نے بیج ان کے اندر خدا کے کلام کا بودیا ہے وہ ساری زندگی ان کے اندر رہے گا اور بڑا ہونے تک ان کی جو ہے گائیڈنس اور اہنمائی کا ذریعہ رہے گا اور وہ کبھی بھی خدا کے کلام سے دنیاوی زندگی میں بھٹک نہیں سکیں گے کسی غلط راستے پہ نہیں جا سکیں گے اور جہاں پہ بھی ان کو زندگی میں کسی بھی چیز کی گائیڈنس کی ضرورت ہے وہ خدا کے کلام سے دیکھیں گے خدا کے کلام کو کنسلٹ کریں گے اس لیے دیکھا جائے تو خدا کے کلام کی یہ خوبصورت ورس جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو چائل ہوت سے ہی خدا کے کلام کے بارے میں بتانا ہے کلام جو زندہ ہے کلام جو مجسم ہے کلام جو دوداری ہے کلام جو ہم سب کے لیے مشلے راہ ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو اس راہ پر ڈالنا ہے کہ وہ ساری زندگی بچپن سے لے کے بڑاپے تک جو ہیں اسی ایک راہ پر چلتے رہیں اور خدا کے رستے سے کبھی نہیں بٹھ کے جیسا کہ خدا کا کلام ہمارے لیے روشنی کا ذریعہ ہے راہ حق اور زندگی ہے تو ہم اب ماں باپ ہوتے ہوئے ہم نے اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہی راہ حق اور زندگی دکھانی ہے اور بچپن سے ہی دکھانی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچے کو جو ہے بچہ ایک سپنج کی طرح ہوتا ہے کہ ہم اس میں جو بھی ڈالنگ وہ ابزورپ کر لے گا تو اس سے بڑھ کے ایک ماں باپ کے لیے کیا بات ہے کہ وہ بچوں کو خدا کے زندہ کلام کے مطابق جو ہے اس میں جو بھی بھر دیں گے اس کی زندگی سے اس کا جلال ہوتا رہے گا اسی طرح اگر ہم آگے بھرتے چلے جائیں خدا کے کلام میں سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہی سپیشلی اس کنٹری میں رہتے ہوئے ایک ماں کے طور پہ بھی میں سمجھ سکتی بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو جوبز بھی کرتے ہیں جو بہت بیزی بھی ہیں لیکن ہمیں اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے ہمیں ہر روز ان کو خدا کے کلام کے بارے میں بتانا ہے ہم جب دعا کریں ہمیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھنا ہے ان کو بتانا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہی ہے جس کے مطابق ہم بچ سکتے ہیں خدا کا کلام ہی ہمیں جو ہے راہ حق اور زندگی پہ لے کے چل سکتا ہے میں سمجھ سکتی ہوں کہ ادھر جو ہے ہم اس کنٹری میں جو ہیں سو طرح کی بیزی جو ہیں ہم لوگ ہوتے ہیں بہت سے کام ہمیں ہوتے ہیں لیکن اچھے اور سمجھدار جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کے لئے ضرور ٹائم نکالتے ہیں ان کو ٹائم دیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیونکہ خدا کی کلام کے مطابق جو ہے اگر ہم بچوں کے ساتھ ورشپ کریں گے چھوٹی ایج سے ہی ان کو بتائیں گے تو جو کچھ وہ سیکھیں گے ان کی زندگی سے ساری زندگی وہی باتیں جو ہیں ظاہر ہوتی رہیں گی جیسے کہ دنیاوی طور پہ ہم دیکھیں ہم بچوں کو بچپن سے سکول بیچتے ہیں بچے سکول میں سٹڈی کرتے ہیں اسی طرح ہمیں بچپن سے ہی اپنے بچوں کو جو بائبل سٹڈی ہے ہماری ہمیں ایز ای سبجیکٹ اس کو بھی گھر میں اپنے ایک پرٹیکلر ٹائم بچوں کا رکھنا ہے بائبل سٹڈی کے لئے اور بچوں کو سکول کی سٹڈی کے ساتھ بھی ہمیں اپنی بائبل کی سٹڈی کو بھی انکلور کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ روحانی دنیاوی گزا کے ساتھ ساتھ روحانی گزا میں بھی پیچھے نہیں رہ جائیں میں بہت چھوٹی تھی تو میں آپ کو اپنی مثال دوں گی میری امی ہوتی تھی تو ہم جب بہت چھوٹے تھے پاکستان میں تو صبح کو ہم اٹھتے تو میری امی کہتی تھی کہ جب تک سب پریئر نہیں کریں گے بائبل نہیں پڑیں گے کسی کو ناشتہ نہیں ملے گا تو میں اسی حوالے سے آج اپنے بچوں کی بھی تربیت کرتی اور باقی سب کو بھی یہی کہتی کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے بتانا ہے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بچپل میں چھٹ جاتے تھے اور وہی ہماری عادت ہے کہ کبھی جیسے ابھی کورنٹائن تھا یا کسی اور ریزن کی وجہ سے ہم کبھی چھٹ مس کر دیں یا ہم نہ جا سکیں تو ہم بہت ڈسٹرپ فیل کرتے ہیں ہم سوچے ہم خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ایک ماں باپ کے ہوتے ہوئے اگر ہم لوگ ابھی اپنے بچوں کو یہ فیلنگز دیں گے جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا ہے تو بڑے ہو کر بھڑاپے میں بھی ہمارے بچے اسی لائن پہ چلیں گے اور اسی مشلرہ کو اور خدا کو اور خدا کے کلام کو خدا کے ڈار اور خوف کو فولو کریں گے اور ہمارے لئے جو ہے وہ پراؤڈ ہم ان کے لئے فیل کریں گے اور ہمارے لئے بھی ترقی کا وہ باعث ٹھائریں گے تو اس طرح ہم جو ہے خدا کے کلام میں آگے بڑھتے جائیں تو ہمیں بائبل جو ہے جو زندہ کلام ہے خدا کا ہمارے بچوں کی تربیت کے لئے ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے ان ننے فرشتوں کو خدا کے کلام کو ان کے اندر ڈالتے ہوئے ان کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں اچھے سے جیسے آپ سب منہ ساتھ کھولیے گا بک آف پروورپس اس کا چیپٹر تھرٹین ورس ٹوانٹی فور میں اردو میں آپ کے لئے پڑھ دیتی ہوں آپ میرے لئے کوئی انگلیش میں پڑھ دیجئے گا بک آف پروورپس چیپٹر تھرٹین اس کی ورس ٹوانٹی فور سپیشلی یہ ورسیز ہمیں بچوں کو ڈسپلن کرنے کے حوالے سے بتاتی ہیں جی آپ سب نے کھول لیا خدا کے نام میں وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینا رکھتا ہے پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بار وقت اس کو تنبیر کرتا ہے آمین سیستر جی آپ انگلیش میں پڑھ دیجئے میرے لئے سیستر جی کوئی انگلیش میں پڑھ دیگا میرے لئے yes let's say thank you jesus hallelujah amen book of preverbs chapter number 13 and verse 24 he who spares his road hates his son but he who loves him disciplines him promptly amen 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 خدا کے کلام کی خوبصورت ورس کے لئے ایک دوہ پھر ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ماں باپ پڑھنے کی ذمہ داری دی اور خدا کا کلام ہمیں بہت دفعہ اس ورسز کے ثروب بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو discipline کر سکتے ہیں especially یہ ورس جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہوئے چھڑی کو باز نہیں رکھنا لیکن یہاں پہ خدا کے کلام کی یہ جو ورس ہے اس کو explain کرتے ہو میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ بچوں کو discipline ہمیں ضرور کرنا ہے لیکن ادھر جو خدا کے کلام میں یہ چھڑی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد ہرگیز یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مارے یا ان کو torture کریں بلکہ یہ ورس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں میں خدا کے کلام کو strictly discipline کے ساتھ کیسے جو ہے بونا ہے خدا کے کلام کے ساتھ ان کو ہم نے کیسے stick کرنا ہے اور ان کو بار بار خدا کے کلام کی ورسیز اور خدا کے کلام میں بچوں کی تربیت کے لیے جو بھی instructions ہیں بچوں کو بار بار ہم نے بتانی ہے اس لئے basically یہ ورس ہمیں بتاتی ہے کہ جو کوئی اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہے وہ اپنے بچے کو خدا کے کلام میں discipline کرنے کے لیے strictly اس کے ساتھ جو ہے stick کرنے کی کوشش کرتا ہے بچے کو کیونکہ اگر ہم ایک مثال دیکھیں اس حوالے سے جو ایک مثال ابھی میرے ذہن میں آرہی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں جیسے پانچ سال کے چھے سال کے یہ میری personal observation ہے especially ہماری society میں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بچے ہی ہے کوئی بچے کوئی گلتی کر دے چھوٹے تو لوگ اکثر یہ phrase use کر بچہ ہے سیکھ جائے گا کوئی بات نہیں چھوڑ دو جب بڑھا ہوئے گا تو سیکھ جائے گا لیکن جو ماں باپ کے اپنے بچے کے لیے ایسی بات کرتے ہیں یا phrase use کرتے ہیں وہ بہت گلتی کرتے ہیں کیونکہ جیسا کہ پہلی ورس میں ہم لوگوں نے سیکھا کہ ہمیں بچے کو بچپن سے ہی سیکھانا ہے تاکہ وہ ساری زندگی بڑھا پے تک اپنی ساری زندگی میں خدا کو فولو کرے تو کچھ لوگ جیسے بچوں کو اس طرح spoil کر دیتے ہیں یہ ورڈ use کر کے کہ بچہ ہے سیکھ جائے گا نہیں بچہ تو ضرور ہے وہ سیکھے لیکن ہم نے اس کو کیا سیکھانا ہے خدا کا کلام سیکھانا ہے نہ کہ ایسی چیزیں بول کے کہ بچہ ہے سیکھ جائے گا spoil کرنا ہے ایسی چیزیں بول کے ہم بچے کو اکثر spoil کر دیتے ہیں تو ہمیں جو ہے ہر وقت جو ہے اپنے بچوں کو discipline کرتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے محبت سے اور پیار سے اور شفقت سے پیش آنا ہے جیسے کہ ہمارے منجی داتا خدا من جسو مسیح ہمارے ساتھ شفیق رحم دل اور مہربان ہے نہ کہ ہمیں اپنے بچوں پر گصہ کرنا ہے بہتر طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے اس کی مثال ہم ایسے بھی دے سکتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ چھوٹی ایٹ سے ہی ایک پودے کی طرح ہوتے ہیں جیسے ایک پودا ہوتا ہے ہم اس کو پانی دیتے ہیں پھر اس کی ہم کانٹ چانٹ کرتے ہیں اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم سن لائٹ میں رکھتے ہیں اس کی اچھے سے جو ہے ہم دیکھ بال کرتے ہیں اسی طرح ہمارے بچے بھی پودوں اور درختوں کی طرح ہوتے ہیں اگر ہم ان کو ڈسیپلن کرنے کے لئے ان کو خدا کے کلام کو سٹرکٹلی نہیں بتائیں گے بار بار نہیں بتائیں گے تو وہ مرجا جائیں گے مرجائے میں پھولوں کی طرح ہو جائیں گے تو اس بات کو ہم نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے بچے بلکل پودوں کی طرح ہی ہیں جیسے ہمارے پودوں کی ہم جو ہے آبِ حیات ہے ہماری زندگیوں کے لئے زندہ پانی ہے اگر ہم اپنے بچوں کو خدا کا کلام آبِ حیات نہیں پلائیں گے تو ہمارے بچے چھوٹی ایج سے ہی مرجانہ شروع ہو جائیں گے اور میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی مابا پیسے ہوں گے جو اپنے بچوں کو مرجائے ہوئے مرجانے سے یہ مراد ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں پڑ جائیں گے خدا کے کلام کو نہیں دیکھیں گے خدا کے کلام کو نہیں سمجھ پائیں گے غلط راستوں میں چلے جائیں گے تو اس لئے ہمیں اپنے بچوں کو کھلتے وے پھولوں کی مالد رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کو چھوٹی ایج سے ہی جیسے ہی وہ بچپن میں ہیں ان کو خدا کے کلام کا آبِ حیات دینا شروع کریں تاکہ جیسے جیسے وہ گروہ کریں وہ ایک تنہور درخت بن جائیں کہ جس سے ہمیں چھاؤں بھی ملتی ہے جس سے ہم فروٹ بھی کھاتے ہیں تو اس طرح سے ہم جو ہے اپنے بچوں کو خدا کے کلام میں بڑھانا شروع کریں تاکہ وہ ڈے بائی ڈے جہاں پہ اگر بچوں کو ڈانٹ کی بھی ضرورت ہے یا بچوں کو ہم نے کریکٹ بھی کرنا ہے تو ہمیں ایز پیرنٹ ان کو کریکٹ بھی کرنا ہے کیونکہ بچوں کو کریکٹ کرنا یا ان کو ڈانٹنا یا ان کو کسی بری بات سے روکنا کہ جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے ایک ماں کے طور پہ میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ سب بھی ماں باپ ہیں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ اس میں بچوں کی بلائی اور اس میں اچھائی ہی ہے جیسا کہ خدا کے کلام میں سے ہم کھولیں گے بک آف پروڈز اس کا چپرٹ ٹوانٹی نائن ویرس فیفٹین بچوں کو ڈسیپلن کرنے کے حوالے سے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس طرح سے خدا کے کلام کے مطابق ڈسیپلن کرنا ہے ایمین جیسا سجی کوئی پڑے گا حالیلویہ شڑی پرٹم بھی دیکھوت بچتی ہے لیکن جو لڑکا بے تربیر چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو انشوافت کرے گا ایمین خدا کے زندہ کلام کے پڑے سنے جانے کے لیے خدا کا شکر خدا کی تعریف ایمین سجی انگلیش میں چاہیے آپ کو جی بھائی پڑ دیجئے جن کو اردو تھوڑی نہیں سا بنجھ آتی ہو انگلیش میں سمجھ سکتے ہیں The road and rebuke give wisdom but a child left to himself bring shame to God ایمین 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 بچوں کو اچھے اور برے سے منع کرنا اور خدا کے کلام کے مطابق guide کرنا کہ کلام کے مطابق اور خدا کو کون سی چیزیں پسند ہے ان کو بتانا اور خدا کو کون سی چیزیں پسند نہیں ہے ان کو بتانا تو بچوں کو روکنے سے کلام جو ہمیں guide کرتا ہے کہ اس میں حکمت ہے بچوں کے لیے بچوں کو ہم جو ہے ان کی زندگی کو save کرتے ہیں ان کی زندگی کو دوزق سے ہم لوگ بچا سکتے ہیں جیسا کہ ہمارا خدا و انجسو مسیح ہمیں معاف کر کے ہمارے گناہوں کو بکش کے ہمیں جو ہے دوزق کی آگ سے بچاتا ہے اسی طرح as a parents کیونکہ ہمارا روحانی باپ ہے اسی طرح ہم دنیاوی ماں باپ ہوتے ہوئے بچوں کو جو ہے اچھے تربیت کر کے ان کی اور ان کو جو ہے تنبی کر کے جو ہے ان کو ہم لوگ اچھی تربیت دے کر چھوٹے بچے ہیں ہمارے وہ آپ آگ سے کھیلنا چاہتے ہیں جو کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہاتھ میں پکڑ کے ان کے لئے نقصان دے ہیں تو اگر ہم ان کو منع نہیں کریں گے تو بچوں کو چھوٹ لگ سکتی ہے وہ جل سکتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو اپنے بچوں کو فوراں سے ہم منع کر دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے آپ ادھر آجاؤ اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کی تربیت جب ہم نہیں کریں گے خدا کے کلام کے مطابق اگر وہ کہیں آوٹ آف دے ورڈ آف گوڑ جا رہے ہیں تو ہمیں فوراں ان کو جو ہے کھینج کے خدا کے کلام کی طرف لے کر آنا ہے کہ خدا کا کلام ہی ہے جو ان کو ہر طرح کی پرابلم پریشانیوں سے لائف میں اور ہر طرح کی جو ہے مشکلوں سے بچا سکتا ہے جیسا کہ آگے ہم بڑھتے چلے جائیں تو خدا کے کلام میں جیسے اسی ورس پر ہم ایکسپلین کریں اور اس پر گوھر کریں تو لکھا ہے کہ جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اپنی ماں کو رسوہ کرے گا کیونکہ یہ ایک معنی ہوئی بات ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو خداون کے بارے میں خدا کے کلام خدا کے خوف اور ڈر کے بارے میں نہیں بتائیں گے ماں کا لفظ اس ورس میں اس لئے استعمال کیا گیا ہوا ہے کیونکہ زیادہ تر ذمہ داری ماں پہ ہوتی ہے اور بچے زیادہ ٹائم ماں کے ساتھ ہی سپینڈ کرتے ہیں تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے بارے میں بتائے ان کی خدا کے کلام کے مطابق تربیت کرے اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق ان کی تربیت نہیں کریں گے تو ہمارے لئے رسوائی کا باعث ہے اور ایک دن آئے گا کہ جب بچے ہماری عزت نہیں کریں گے بڑاپے میں جا کے بچے ہمیں رسپیکٹ نہیں دیں گے ہمارا خیال نہیں کریں گے اس لئے جو ہے بچوں کو سپوائل کرنے سے بہتر یا ان کے بارے میں اس طرح بولنے سے بہتر ہے کہ بچے ہیں یا سیکھ جائیں گے بلکہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق رائٹ ٹائم پہ انہیں ہر چیز کے لئے گائٹ کرنا ہے بتانا ہے تاکہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جائیں ان کے اندر خدا کا کلام بچتا جائے اور بڑاپے میں جا کے بھی وہ اپنے ماں باپ کے لئے عزت اور پراؤڈ ہونے کا باعث ٹھہریں تو خدا کا کلام ہی ہے جو ہمارے لئے جو ہے اس طرح کی پرابلم پریشانیوں سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہر طرح کی مشکلوں سے جو ہے بچا سکتا ہے اور ہمارے بچے جو ہے خدا میں بڑھتے چل جائیں اور ہم ان کو دنیاوی چیزوں سے بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے جو ہے مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آیا شاید آپ سب نے سنا بھی ہوگا میں جب بہت چھوٹی تھی تو میری دادی نے مجھے واقعہ سنایا تھا کہ ایک چور تھا تو اس کو چوری کرتے کرتے وہ ڈکیت بن گیا تو ماں کی تربیت کے حوالے سے بھی یہ واقعہ آتا ہے تو جو ہے دنیاوی لحاظ سے یہ واقعے سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں تو وہ بہت بڑا ایک دن ڈکیت بن گیا تو اس کو پھانسی دینے کا ٹائم آ گیا تو اس نے کہا کہ جو میری آخری ویل یہ ہے کہ میری ماں کو بلایا جائے میں اس کو اپنی آخری ویل بتانا چاہتا ہوں جب اس کو بلایا گیا اس کی ماں کو تو اس نے کہا کہ ہم اپنی ماں کے کان میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں تو اس نے اپنی ماں کے کان پہ کٹ لیا اور وہ اپنی ماں کا کان چھوڑ ہی نہیں رہا تھا تو بہت سٹرگل کے بعد بہت جدوجہد کے بعد جو ہے بہت سے لوگوں کی کوشش کے بعد جو ہے اس نے اپنی ماں کا کان چھوڑا تو لوگوں نے بعد میں اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی ماں کا کان اتنا زخمی کر دیا اور تمہاری آفری بل یہی کیوں رہی کہ تم نے اپنی ماں کی کان میں ہی یہ بات کہنی تھی تو اس نے کہا کہ جب میں بہت چھوٹا تھا وہی میری پہلے والی بات میں دھراؤں گی جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں تو میں جب بھی کوئی غلط کام کرتا تھا جب بھی کچھ کہتا تھا تو یہ نہیں کہ میری ماں مجھے پیار نہیں کرتی میری ماں مجھے پیار بہت کرتی ہے لیکن وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی تھی کہ یہ تو بچہ ہے یا کوئی اور بھی مجھے منع کرتا تھا تو کہتی تھی یہ بچہ ہے خود ہی صحیح ہو جائے گا تو کہتا ہے میں کرتے کرتے ابھی آج تاہتا چور بنا چور سے ڈکیٹ بن گیا تو کہہ رہا ہے کہ میری جو آخری میری ماں کی نصیحت کے مطابق میری یہ ہے کہ میری پھانسی سے پہلے میرا میسیج اور میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور خدا کے کلام کے مطابق ہمیں کرنی چاہیے ایز ای بلیورز جو ہم لوگ سوچتے ہیں تو اس نے یہ کہا کہ میری ماں نے جو ہے مجھے کبھی روکا نہیں وہ دوسروں کو بھی منع کرتی تھی کہ نہیں ابھی تو یہ بہت ہی چھوٹا ہے ابھی بڑا ہو جائے گا خود ہی سیکھ جائے گا لیکن یہ میری واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے ہی گائیڈ کرنا ہے شروع سے ہی انہیں ہر اچھی بری بات سے روکنا ہے ہمیں ہمیشہ انہیں یہ نہیں کہنا کہ ابھی تو یہ چھوٹے ہیں ابھی تو جب بڑے ہوئیں گے تو سیکھ جائیں گے نہیں ہمیں خدا کا کلام یہ بتاتا ہے اگر ہم خدا من جسو مسیح کی زندگی کو بھی دیکھیں اور پڑھیں کہ خدا من جسو مسیح کتنے سال کے تھے کتنے چھوٹے تھے جب وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے حیکل میں چلے گئے تھے خدا کا کلام سیکھنے کے لیے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے تو ہم اپنی بہتر پروریش بچوں کی بہتر پروریش جو ہے خدا کے کلام کو خدا من جسو مسیح کی زندگی کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی مثال اور کوئی نمونہ نہیں کہ خدا من جسو مسیح کی زندگی ہی ہمارے بچوں کی تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اس کے بعد خدا من جسو مسیح جو ہمارے لیے ہمارے خدا من ہمارے پیارے یسو مسیح جو بچوں کو کتنا پیار کرتے تھے جب ہم بائبل میں سے پڑھتے ہیں بائبل میں سے دیکھتے ہیں خدا من جسو مسیح کی زندگی کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح خوبصورت طریقے سے ایسے پیرنٹس ہمیں ہمارے بچوں کے لیے گائیڈ کیا ہوا ہے تو اس مثال سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں میں نے تو بہت کچھ سیکھا میں بھی جب تک خدا کے کلام میں زیادہ نہیں تھی اب تو میں شکر کرتی ہوں خدا کا خدا نے دے بھائے دے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اس کے کلام کو جانوں میں اس کے کلام کو سیکھوں پڑھوں اور اپنے بچوں کو بھی بتاؤں اور میں جو بھی پڑھتی اور سیکھتی ہوں یہی نہیں کہ صرف بچوں کی تربیت کے حوالے سے اووراللائف کے حوالے سے میں خدا کے کلام میں سے بہت سیکھتی ہوں اور خدا کا کلام، ہر لفظ خدا کے کلام میں زندہ موجزہ چھپا ہے کہ جو ہمیں بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے تو چرچ میں یہ بتانا چاہتی ہوں آپ سب کو سپیش بھی جو ماں باب یہاں بیٹھے ہیں جو ماں یہاں بیٹھی ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا سب سے خوبصورت تحفہ ہیں خدا کی طرف سے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے ہمیں دیلی ان کے ساتھ بیٹھنا ہے دعا کرنی ہے ان کو ویسے ہم جیسا چاہتے ہیں کہ وہ بنے ہمیں ان کو پہلے خود کو ویسے رول موڈل بن کے دکھانے ہیں اگر ہم ان کو نصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا آپ بیٹھو دعا کرو تو ہمیں پہلے خود دعا کرنی ہے ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے ورڈ و گوڈ شیئر کرنا ہے ان کو خدا کے کلام کی ورسیز بتانی ہے تاکہ ہمارے بچے خدا سے دور نہیں رہ جائیں دنیاوی اور یہ میٹیریلسٹک جو ورڈ ہے اس میں گم نہیں ہو جائیں خدا کا بہترین ہمارے لئے ذریعہ کیا ہے خدا کا زندہ مبارک اور دوداری کلام ہم اپنے خدا کے کلام کو اپنے بچوں کے اندر بھار دیں اور اس قدر بھار دیں کہ خدا کے کلام کو لے کر ہمارے بچے جہاں بھی جائیں ہمارے لئے فخر کا باعث رہیں جہاں بھی جائیں وہ خدا کے کلام کو بتانے والے اور پھلانے والے ٹھہریں ان کی زندگیوں سے خدا کا کلام ظاہر ہو کیونکہ خدا کا کلام ہی زندگی ہے اسی طرح ہم اگر خدا کے کلام میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام تو بچوں کی تربیت تو زندگی کی ہر چیز کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے ہمیں گائیڈ کرتا ہے تو ہم جو ہے بک آف افیزنز میں کھولتے ہیں کہ ہم اپنے بیہیوئر سے اچھے بیہیوئر سے اور کس طرح اچھے طریقے سے خدا کا کلام اپنے بچوں کے اندر خدا کے کلام کا بیج بہ سکتے ہیں کیونکہ اگر ہمارا بچوں کے ساتھ بیہیوئر اچھا ہوگا ہم پولائٹ ہوں گے ان کے ساتھ اینگری نہیں ہوں گے تو بچے ہماری بات کو سمجھیں گے بھی اور سنیں گے بھی اور خدا کے ساتھ بھی زیادہ لگیں گے اور زیادہ سے زیادہ جڑے رہیں گے چرچ آپ سب میرے ساتھ کھولیے گا بک آف افیزنز چیپٹر سکس اس کی ورس فور اور یہ ورسی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس ورس سے سپیشلی میں نے بھی بہت سیکھا ہے سمٹائم انسان ہوتے ہوئے ہم انپیشنس ہو جاتے ہیں انگری ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ لیکن یہ ورسی ہمیں خدا کے کلام کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ہمیں بچوں کی تربیت کرتے ہوئے سپیشلی خدا کا کلام سکھاتے ہوئے اپنے بیہیوئر کو بچوں کے ساتھ کیسے رکھنا ہے جی میں خدا کے کلام میں سے پڑھتی ہوں آپ میں سے کوئی بات میں میرے لئے انگلیش میں پڑھ دیجئے گا بک آف افیزنز چیپٹر سکس اس کی ورس فور اور اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پروریش کرو ایمین اللہ لیے اللہ لیے اللہ برو히 گز ایمین 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 بچوں کی جو سینس ہوتی ہے سیکھنے کی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آپ پیرنٹس ہیں وہ بہت شاپ ہوتی ہے سپیشلی جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں اسی لیے جو ہے چھوٹی ایج سے ہم لوگ بچوں کو جو کچھ بھی سکھاتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم ان کو بتاتے ہیں جو بھی ہم ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں اس کو سنتے تو ہیں لیکن اس کو کوپی اور فولو بھی کرتے ہیں تو سپیشلی جو ہے بچوں کے لیے رول موڈل بنتے ہوئے جو ہے ہمیں جب بھی سپیشلی بچوں کا کلام خدا کو بتانا ہے دنیاوی باتوں سے ہٹ کے بھی جب بھی کوئی بھی میٹر ہے لائف میں اس سے ہٹ کے سپیشلی جب خدا کے کلام کا بیج ہم نے ان کے اندر بونا ہے کہ ان کی زندگی خدا کے کلام کے مطابق چلے اور وہ ہمارے لیے اور خدا کے نام کو جلال دینے والے بنے تو ہمیں اپنے انگر کو ہمیں اپنے گسے کو کنٹرول میں رکھنا ہے بچوں پہ شاؤٹ نہیں کرنا بچوں کو جو ہے خدا کے کلام کو بار بار بتانا ہے کہ خدا کا کلام کے خدا کے کلام کے مطابق بیٹا یا بیٹی آپ کو اس طرح چلنا ہے اور یہ خدا کا کلام آپ کو کہتا ہے اس کی مثال ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ جیسے ہم صبح کو اٹھتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں ہم بچوں کو جو ہے کہتے ہیں کہ آپ پہلے سب سے پہلے خدا کو فرس پرائیورٹی دو آپ جب اٹھتے ہو سب سے پہلے جو ہے آپ خدا کا کلام پڑو خدا کے کلام میں سے سیکھو خدا کو پرائیورٹی دو کیونکہ اگر ہم بچوں کو یہ بات سکھائیں گے کہ خدا کو پرائیورٹی دینی ہے تو وہ ذرکی کی ہر چیز میں خدا کو پرائیورٹی دینا سیکھیں گے اور ان کو ہمبل طریقے سے ہم نے بتانا ہے اور سکھانا ہے تو پھر وہ ہماری بات کو لین بھی کریں گے ہم بچوں کو اس طرح بھی یہ چیز ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہم آپ بچوں کو ہم ڈسپلن کیوں کرنا چاہتے ہیں سپیشلی خدا کے کلام کے مطابق ہم ان کی کیوں تربیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ گناہ سے برائی سے بچ سکیں جیسا کہ کلام میں لکھا ہے اور ہم لوگ جو ہے تو خود بھی پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ جو کوئی اپنے ماں باپ کا تابع رہتا ہے وہ لمبی عمر پائے گا اور ابھی پچھلے دنوں ہی میرے بچے میرے سکھ اپنی ٹیچرز کی بات ہی شیئر کر رہے تھے کہہ رہے تھے ماما جو ہے نا ہماری ٹیچر کہہ رہی تھی کہ if you obey your parents one day of your life will be added to your life تو مجھے یہ سن کے بہت خوشی ہوئی اس چیز کی کہ یہ چیز جو آج یہ بچے میرے بچے جہاں گھر میں آکے مجھے بتا رہے ہیں خدا کا کلام اس سے پہلے ہمیں بتاتا ہے کہ اگر جو ہے ہمارے بچے obedient رہیں گے اپنے پیرنٹس کے تو خدا ان کی زندگی لمبی کرے گا تو یہ ساری چیزیں ہمیں خود اپنے بچوں کو patiently بتانی ہے ہمیں impatience نہیں ہونا ہے میں بھی انسان ہونے کے ناتے میں سمجھ سکت کیوں کبھی بچے بہت تنگ بھی کرتے ہیں کبھی بچے بہت لڑتے جگڑتے بھی آئیں کہ آپ اپنے گسے پہ انگر پہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہو کہ جیسے میں آپ سب کو تو کہہ نہیں ہوں شاید لیکن میں بھی کبھی کبھی بہت impatience ہو جاتی ہوں خدا کا شکر ہے میرے تین بچے ہیں ایک میرا بیٹا ہے دو بیٹی ہیں میری ٹوین تو لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں ابھی جب سے میں نے خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ جاننا شروع کیا خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کیا کہ میں اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کو فولو کرتے ہوئے کر سکوں ان کے ساتھ patience لی بات کروں تا کہ وہ خدا کے کلام کو سمجھے وہ جانے کہ خدا انہیں کتنا پیار کرتا ہے ہم انہیں بتا سکیں کہ خدا بہت شفیق ہے خدا بہت بلا ہے خدا ان کی بلائی چاہتا ہے خدا انہیں بچانا چاہتا ہے جیسے خدا ہمیں بچا کے لائے گناہوں سے نکال کے خدا انہیں بھی بچانا چاہتا ہے تو یہ ساری باتیں خدا کے کلام کی ہم ان کو patience لی بتا سکتے ہیں خدا کے کلام کی examples اور مثالیں دے کے بتا سکتے ہیں انہیں پیار سے بتا سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بتا سکتے ہیں ان کے لئے ہمیں اپنے بچوں کے لئے time نکالنا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے ان کے ساتھ خدا کے کلام کو share کرنا ہے تاکہ بچے جو ہیں خدا کے کلام کو سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ جان سکیں کہ خدا ہم بچوں کے ساتھ انگری ہونے کی بجائے ہم ان کو اس چیز کی ریزن بتائیں کہ جو ہے بچے کس طرح اگر وہ کوئی گلت بات کر دیتے ہیں تو ہم ان کو پیشنسلی سکھائیں کہ اگر آپ نے کچھ گلتی کر دی ہے تو آپ خدا ان کو سوری گاؤ وہ آپ کو معاف کر دے گا اگر انہیں کوئی ایسا کام کر دیا ہے کہ جو خدا کو نہیں پسند ہے تو ہمیں ان کو پیشنسلی بتانا ہے ہمیں ان کو سکھانا ہے کہ اگر جو ہے اگر آپ نے کچھ ایسا کر دیا ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں خدا کے کلام کے مطابق بچوں کو پیشنسلی اور ویڈاوٹ کسی اینگر کے بتانی ہیں کیونکہ خدا کا کلام کو جتنا ہم پیشنسلی اور ویڈاوٹ کسی اینگر کے بتائیں گے بچے جو ہیں خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں گے اور اس میں بڑھتے چلے جائیں گے اور خدا کے بھی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پاس ہوتے جائیں گے سپیشلی اس حوالے سے کہ جب بچے بہت انوئنگ ہو رہے ہوتے ہیں ایک ماں کے طور پہ میں یہ کہوں گی کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بچوں کو چھوڑ دینا چاہیے سپیشلی جب ہم ان کو خدا کا کلام بتا رہے ہوتے ہیں کیونکہ شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے کلام کو کھولیں کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو کھولتے ہیں تو شیطان ڈسٹرپ ہو جاتا ہے سپیشلی جب ہم اس کو بچوں کو بتانا چاہتے ہیں اپنے اولاد کو بتانا چاہتے ہیں خدا کا زندہ کلام وہ کولیپس ہو جاتا ہے وہ بلکل نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے کلام کو پڑے ہمارے بچے خدا میں بڑے تو اس سیچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو جیسے وہ ہیں ان کو 5-10 منٹس کے لیے چھوڑ دیں اور آپ خدا سے دعا کریں اور آپ دیکھیں گے کہ 5-10 منٹس میں یہ میں آپ کو اپنا پرسنل جو ہے ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ آپ 5-10 منٹس میں observe کریں گے کہ ساری سیچویشن جب ہم دعا میں رکھ دیتے ہیں تو خدا کے کلام کے مطابق بچے بھی cool down اور patience ہو جائیں گے اور وہ ان کا mind جو ہے سننے کے لیے ready ہو جائے گا اور everything will be okay لیکن اگر ہم بچوں کو بار بار جو ہے کہتے رہیں گے یا force کرتے رہیں گے تو کبھی بچے خدا کے کلام کی طرف اور خدا کے کلام کو جاننے کے لیے ready نہیں ہوں گے اس لئے جب کبھی بچے انوائنگ ہو یا جیسے آپ میرے بچے ہیں تو کبھی بچے لڑ بھی پڑتے ہیں آپس میں جو ہے نا تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے ان کی سیچویشن میں چھوڑ دیجئے اور پھر آپ ان کو خدا کے کلام کے بارے میں patiently اور without کسی انگر کے سمجھا یا بتا سکتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ جو ہے خدا کے کلام کے سے سیکھ رہے ہیں ہم سب as parents ہوتے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارا assets ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو ہے بچوں کی کلام کے مطابق تربیت کرنے کے لیے دو verses ہمارے سامنے آتی ہیں book of titus میں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں second chapter اس کی ورس سیون کہ ہم as a role model اپنے بچوں کے سامنے بنیں تو ہم زیادہ effective way میں اپنے بچوں کو خدا کا کلام بتا سکتے ہیں خدا کے کلام میں یہاں ہم دیکھتے ہیں book of titus اس کا second chapter ورس سیون میں لکھا ہے سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک سب کاموں میں اپنے آپ کو نیک باتوں کا نمونہ بناؤں خدا کے کلام کی اس ورس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے role model بننا ہے خدا کا کلام بچوں کو سکھانے کے لیے ہمیں پہلے خود کلا خدا کا کلام سیکھنا ہے خدا کے پاس جانا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام میں بڑھیں گے خدا کے کلام کو جانیں گے خدا کے کلام کو سیکھیں گے تو ہم جو ہے خدا کا کلام اپنے بچوں کو بھی زیادہ سے زیادہ سکھا سکھا سکتے اور بتا سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم book of پیٹر میں دیکھیں first پیٹر chapter 5 اس کی ورس 3 جی میرے لیے پڑھئے گا آپ کو the word of god says nor has been loads over those who entrusted to you but being example to the flock amen اور جو لوگ تمہارے سپورد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو amen خدا کے کلام کی اس خوبصورت ورس میں خدا مندھ ہمیں بار بار یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کے لیے نمونہ بننا ہے کیونکہ وہ ہمارے سپورد ہیں ہم ان کے جو ہے parents ہیں تو ہمیں اپنے جو ہے authority کو ان کے اوپر abuse نہیں کرنا ہمیں اپنی authority کو پیار سے without کسی anger وہی میری پہلے والی بات ہے لیکن یہ ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کس طرح guide کرتا ہے میرا بتانے کا مقصد اس ورس کے through یہی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ہم نے جو ہے اچھی مثال قائم کرنی ہے کس طرح سے کر سکتے ہیں کس طرح سے بہتر نمونہ بن سکتے ہیں اس ورس سے ہم سب اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں آگے چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح زیادہ سے زیادہ خدا کے قریب لاسکتے ہیں اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ میرے ساتھ کھولئے گا book of dektronomy chapter 6 verse 4 to 9 اس تشنا کی کتاب اس کا باپ چھے اور اس کی ورس 4 سے 9 تک ہر ایسرائیل the Lord our God the Lord is one and you shall love the Lord your God with all your heart with all your soul and with all your strength and these words which I command you today shall be in your heart you shall teach them diligently to your children and shall talk of them when you sit in your house when you walk by the way when you lie down and when you rise up you shall bind them as a sign on your hand and they shall be frontless between your eyes you shall write them on the doorpost of your house and on your gates Amen Amen میں آپ سب کے لئے اردو میں پڑھتی ہوں خدا کے زندہ کلام میں موسیٰ جو ہے اس ورسز میں بنی اسرائیل کو گائٹ کر رہا ہے کہ سن اے بنی اسرائیل خداون ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداون اپنے خدا سے محبت رکھ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور رہ چلتے اور لیٹھتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا اور وہ تیری پشانی پر ٹیکوں کی ماندھ ہوں اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکٹوں اور اپنے بھاٹکوں پر لکھنا ایمین خدا کے زندہ کلام کا پڑا سنو جانا ہمارے لیویے سی بڑھے ایمین سپیشلی یہ ورس جو ہے مجھے بہت اپیل کی اور اس ورس نے جو ہے جو ہے بچے میرے جو بچے ہیں اور ہم سب کے جو بچے ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے بہت کچھ مجھے سکھایا اور میں وہی آپ سب سے اپنی فیلنگز جو ہے شیئر کرنا چاہتی ہوں جیسا کہ ہم سب نے خدا کے کلام میں سے پڑھا کہ پہلے ایزے پیرنٹس ہمیں اپنے پیارے خدا سے اپنے پورے دل اور جان سے محبت کرنی ہے ہماری جو بھی سوچے ہیں ہماری جو بھی خیالات ہیں ہماری لائف ہے ہمیں خود کو خدا کی سبمیشن میں دینا ہے اس کے بعد ہی ہم لوگ جو ہیں خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں جیسا کہ اس خوبصورت ورس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کھاتے پیتے چاہی ہم گھر سے باہر ہوں چاہی ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہوں چاہی وہ گھر میں ہوں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو خدا کے لاؤز اور خدا کی کمانمنٹس کے بارے میں ہر ٹائم بتاتے رہنا ہے اور اگین اور اگین بتانا ہے اس لیے لکھا ہے اگین اور اگین بتانا ہے تاکہ ہر چیز ان کے اور خدا کے کلام کی ورسیز ان کے مائنٹ میں بیٹھ جائیں اور وہ کبھی بھی ان کو بھول نہیں پائیں جیسے کہ لکھا ہے اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کھاتے پیتے جب سکول جاتے ہیں وہ گھر پہ ہیں گھر سے باہر ہیں زندگی کا کوئی بھی فیلڈ ہے اور کچھ بھی ایکٹ وہ کرتے ہیں تو ان کو ہم نے بتانا ہے کہ خداون ان سے کیا چاہتا ہے اور خداون کی ان کے لیے کیا مرضی ہے اور خدا کے لاؤز اور کمانمنٹس ان کے لیے کیا ہیں تاکہ وہ کبھی بھی خدا کے کلام کو اور خدا کی کمانمنٹس کو بھول کے کچھ ایسا نہیں کریں کہ جس سے خدا ان سے نراز ہو اسی طرح ہمیں ان کو کلیرلی یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے بتانے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس طرح کرنا ہے اس کی مثال ہم کچھ اس طرح دے سکتے ہیں کہ جب اپنے بچوں کو ایکسپلین کرنے یا سمجھانے کے لیے کہ جب ہمارے بچے گھر سے باہر جاتے ہیں کسی کام سے یا سکول جاتے ہیں کسی بھی ریزن سے تو ہمیں ان کو بتانا ہے کہ جب آپ باہر جا رہے ہو خود کو آپ نے جیسوس کے بلڈ میں کور کرنا ہے جیسوس کی پروٹیکشن میں دینا ہے جب آپ نے دعا کرنی ہے جب انہوں نے کھانا کھانا ہے تو ہمیں ان کو بتانا ہے خدا کے لاؤز اور کمانمنٹ سکھاتے ہوئے خدا زندگی کے ہر فیل میں ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے خدا ان سے کیا چاہتا ہے یہ شاید ہم سب کو باتیں تو چھوٹی چھوٹی نظر آری ہوں گی لیکن یہ بیسک جو ہے کونسپس ہیں خدا کے کلام کے مطابق جو ہمیں اپنے بچوں کو زندگی کی ہر فیل میں سکھانے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو پریئر کرنی ہے اٹھتے جاگتے بیٹھتے ان کو کیسے بڑوں سے بات کرنی ہے کیسے بڑوں کی عزت کرنی ہے اور خدا کے کلام کے مطابق ان کو جو خدا کے رولز ہیں جو خدا کے لاؤز ہیں ان کو زندگی کی ہر بات میں کیسے فولو کرنا ہے جیسے اگر وہ سکول جاتے ہیں اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں تو ان کو اپنے آپ کو خدا کی پروٹیکشن میں رکھنا ہے جب میں آپ کو اپنی مطلب ایک پرسنل ایکسپیرینش شیئر کرتی کیونکہ میرے بچے آپ جہاں بھی جیسے بھی شروع سے ان کو سکھایا اور ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ میں ہمیشہ وہ جہاں کہیں گھر سے واٹ لائب دن کے لئے بھی جاتے ہیں تو ان کو خدا کے کلام کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے ساتھ لے کے جائیں اور کبھی بھی وہ اب اپنوں کو ایسی عادت پڑھ گئے کہ انہوں نے وہ الیدہ سے اپنے بیگ جیسے سکول کے ان کے بیگ ہے انہوں نے الیدہ سے اپنے بائبل بیگ بنا لی ہوئے ہیں تو ایون کہ وہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے بائبل بیگ ساتھ لے کے جاتے ہیں اور خدا کے کلام کی جہاں ان کو جدہ ضرورت ہوتی ہے وہ کبھی میس نہیں کرتے اور خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اسی طرح خدا کے لاؤز کو بتاتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہے ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ جو ہے خدا ان کی فرس پرائیورٹی ہے خدا کے کلام کے بغیر اور خدا کے بغیر we are nothing we can't do anything کیونکہ آج ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں گے تو بچے جو ہیں ساری زندگی ان کے ذہنوں میں یہ باتیں رہیں گی اور وہ سیکھیں گے اور خدا کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں گے چرچ آج میں آپ سب سے بھی ایزے پیرنٹس ہوتے میں خود سے بھی میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت جو ہے خدا کے کلام کے مطابق ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کوئی میں ساتھ اپنی بات کوئی فیلنگز شیئر کرنا چاہے گا کہ ہم سب جو ہے خدا کے کلام کے مطابق ہی اپنے بچوں کی تربیت کیوں کرنا چاہتے ہیں سوڑے کامیز شیئر کرنا چاہتے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں خدا کے کلام کے کلام کے لئے ہی سچائی ہے اور اگر ہم کو سچائی نہیں بتائیں گے تو obviously وہ بری راہوں کو اپنا لیں گے جس کا جو نتیقہ ہے وہ بھی غلط ہوگا ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں ابھی ایسے ہی سوچتی ہوں ایک ماں آگ ہونے کے ناتے بھی اور ماں باپ ہم سب ہی ماں باپ ایسے سوچتے ہیں کہ ہم جو اگر اپنے بچوں کو جو ہے بچانا چاہتے ہیں دنیاوی چیزوں سے جو materialistic world ہے کیونکہ اگر ہم دنیا میں نکلے تو خدا کے کلام اور جو بائبل کے مطابق ہماری تعلیمات ہیں دنیا اس سے بالکل different ہے اور اگر ہم اپنے بچوں کو خدا کے کلام کو نہیں بتائیں گے ان کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق نہیں کریں گے تو of course وہ بٹک جائیں گے اور پھر جو ہے وہ جب بٹک جائیں گے تو جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ مر جائے وہ پودوں کی طرح ہو جائیں گے لیکن ہمیں شروع سے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے اور خدا کا کلام چونکہ اور specially آج کے دور میں جب ہم دیکھیں سوشل میڈیا اتنا پاور فول ہے اور بچے جو ہیں سوشل میڈیا سے اتنے اٹیچ ہو چکے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ خدا سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم ہر بچے کو دیکھیں سپیشلی جو ہے آج کے لئے آئی فون ہے آئی پیڈ ہے لائپ ٹوپ ہے کمپیوٹر ہے ٹی وی اپ اور بھی پڑا نہیں کون کون سی چیزیں ہیں تو جو ہے بچے all the time اور آج کے لئے ہولی دیز میں تو بہت ہی پرابلم ہے کہ اس لئے میں نے جو ہے یہ پرسلی نوٹ کیا کہ بچوں کو جو ہے نا میں آپ سب کو یہی کہوں گی کہ بچوں کو ان ساری چیزوں سے تھوڑا دور رکھنے کے لئے تھوڑا سا بچوں کے ساتھ دسپلن ان کو کرنے کے لئے تھوڑا سٹرکٹلی ان کو کلام بتانے کے لئے گھر میں جو ہے ہم سب کو جو ہے ایک پرٹیکلر ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا بچوں کا خدا کا کلام سکھانے کے لئے اور اس پر عمل کرنے پڑے گا سٹرکٹلی جو ہے نہیں تو بچے دنیاوی چیزوں کے ساتھ جو ہے اور اتنے کس ٹھیک ہو چکے ہوئے ہیں کہ اگر کبھی ٹی وی باند کر دو کبھی فون ان کے ہاں سے لے لو کبھی ادھر ادھر چیزیں کر دو تو وہ ایسے کچھ سچویشن بن جاتی یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے میرے خیال سے آپ سب کے ساتھ بھی یہی سچویشن ہوگی تو بہت سے بچوں کے مسئلے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے بچوں کو خدا سے بہت دور لے کے جا رہا ہے اور بالکل اپوزیٹ ہے خدا کے کلام کے اور خدا کے کلام اور خدا کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ اگر ہم گوھر کریں سوشل میڈیا پہ ہم لوگ تو سوشل میڈیا کو پوزیٹیو میں سوچتے ہیں لیکن اگر ہم ویلڈی لیول پہ دیکھیں تو ویلڈی لیول پہ یہی ہے کہ بچے جو ہیں ڈیفرنٹ جو ہیں چیزیں اپنی مرضی سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں آج کل کا ٹرینٹ جیسے میں بہت نوٹ کر رہی ہوں بچے جو ہیں گیمز بہت کھیلتے ہیں آج کل وہ ٹک ٹک کا بہت مسئلہ چل رہا ہے بچوں میں دنیا میں دیکھیں تو بہت سی کنٹریز میں ابھی میں نیوز میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے بلوک بھی کر دیا ہوا ہے اور بچے جو ہیں اتنا کچھ ٹک ہو گئے ہیں تو میں تو تھوڑا اپنی جو آپ کو پرسنل بات بات باتو میں تھوڑا ابھی بچوں سے لے لیتی ہیں تھوڑی چیزیں جو ہیں ان سے اور ادھر ادھر چھپا جبوں دیتی ہیں جو آپ کو پرسنلی بتاؤں اپنا تو تھوڑی در ڈیسٹب ہوتے ہیں پھر گھنٹا آدھا تھوڑا جانا رون کا چھپ ہو جاتے ہیں تو پھر میں ان کو کہتی ہیں چلو آو آو بائبل سٹڈی کریں تو داس پندرہ منٹ اپنا جو ہیں ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں تو پھر آئے جاتے ہیں تو کبھی کبھی میں تھوڑا سا ہو جاتی ہیں پیشنٹ لیکن اب میں یو سٹو ہوگی ہوگی ہوں تو میں آپ کو اپنی پرسنل باتیں اور سیچویشن اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ جو ہم سب کے بچے ایک ہیں ہم سب ایک ہیں ہم سب کو اپنے بچوں کو خدا کی کلام میں لے کے آنا ہے وہ کہیں پہ بھی جارے ہیں ہم کو ان کو کھینچ کے لے کے خدا کے کلام میں آنا ہے ہم نے ان کو بتانا ہے کہ سوشل میڈیا اور جو بھی چیزیں دنیاوی ہیں وہ ہی ہمارا راستہ نہیں ہے بلکہ خدا کا کلام ہمارے لیے راستہ ہے سم ٹائم جو ہے بہت سی سیچویشنز خراب سیچویشنز بھی ہو جاتی ہیں لیکن ہمیں خدا کا کلام جیسے ابھی ہم نے ڈسیپلن کے بارے میں سیکھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیسے ڈسیپلن کرنا ہے ڈسیپلن کے ہم بات کریں تو تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے مطلب ماں ہوتے ہوئے کبھی کبھی بچے رو پڑے تو چلو رو رہے ہیں دے دو دے دو یلو لیفٹوپ یلو ٹی وی لگا لو لگا لو لیکن جانا ہمیں اگر چاہتے ہیں ہمارے بچے خدا میں رہیں اور ان کی زندگیوں سے خدا کا جلال ہو تو ہمیں اس ڈسیپلن کی تھوڑی تکلیف کو سینا پڑے گا ہمیں سٹرونگ ہونا پڑے گا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کیونکہ ہم جیسا بچوں کو لے کے جائیں گے ہمارے بچے اسی راستے پر چلیں گے لیکن اگر ہم چھوڑ دیں گے کبھی ہم لوگ بیزی ہوتے ہیں کچن میں بہت بیزی ہوتے ہیں ہم اپنی سہولت کے لیے یلو فون لے لو یلو آئی پیڈ لے لو میں جس ساری سیچویشن سے حالات سے گزر چکے اور سیکھنے کے بعد آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت جو ہے نا بینجرس ہے ہمارے بچوں کے لیے چھیک نہیں ہے ہمیں اس کو کریکٹ کرنا پڑے گا اور بچوں کو ڈسیپلن میں رکھنے کے لیے تھوڑی ان کے ساتھ ہمیں ڈسیپلن کی تکلیف سینی پڑے گی آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ڈسیپلن کو پریکٹیس کرتے دیکھیں ہدا کے کلام کے حوالے سے ہی نہیں دنیا کی کسی فیڈل میں بھی جہاں پہ ڈسیپلن ہے جہاں پہ جو ہے سسٹم میں ہیں چیزیں وہاں پہ آپ کو تھوڑی تکلیف تو سینی ہی پڑتی اپنے دل کو سٹرونگ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جہاں پہ سسٹم نہیں ہوگا پلیننگ نہیں ہوگی وہاں پہ لائف کبھی بھی چل نہیں سکتی ہے اور اچھی لائف نہیں چل سکتی ہے تو ہمارے بچوں کو ہم نے اچھی لائف دینے کے لیے ان کو ڈسیپلن میں رکھنے کے لیے ہم نے ڈسیپلن کو کھانے کے لیے دیتے ہیں ایک دن ہم ان کو روٹی نہیں دیتے ہیں تو ان کو مطلب پرابلم ہوتی ہے ہنگری فیل کرتے ہیں اسی طرح جو اگر ہم ان کو روحانی روٹی کے آدھر ڈال دیں اس طرح سے آدھر ڈال دیں کہ اگر ان کو روحانی روٹی نہ ملے تو اپنے موں سے کہنا شروع کریں ہمارے بچے کہ ماما آج ہم نے کلام نہیں پڑا پا آج ہم نے دعا نہیں کیا ہمیں اس طرح سے اپنے بچوں کو بھی روحانی روٹی دنیاوی روٹی کے ساتھ دینے کی آدھر ڈالنی ہے کہ ان کو آدھر پڑ جائے کہ نہیں ہم بھوکے ہیں ہم خدا کے کلام کے لیے ہنگری ہو رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہیں تو ایک ماں ہونے کے ناتے میری آپ سب سے چرچ یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے آپ خدا کے پاس زیادہ سے زیادہ لے کے آئیں ان کو ٹائم دے اور خدا کا کلام ان کو بتائیں خدا کے کلام کی ورسیز ان کو ریمائنڈ کرایا کریں بائی ہارٹ جو ہیں اور جو اور پرسنلی جو میں افیل کرتی ان کو پریئر میٹنگز میں لے کے جایا کریں خدا کے خادم خادماؤں سے زیادہ سے زیادہ ملایا کریں گھر میں ہم اپنا خدا کے خادم خادماؤں کو بلا کے پریئر میٹنگز ارینج کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے گھر میں بھی جیسا اپنے بچوں کو محول دیں گے ہمارے بچے ویسے ہی محول میں بڑھتے چلے جائیں گے اور خدا کے کلام کو سیکھیں گے خدا کے کلام میں بڑھیں گے اور ان کی زندگیوں سے خدا کے کلام کا جلال ہوگا اسی طرح سے جو ہے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیں جو ہے اسپیشلی جو مائے ہیں ہمیں اپنی ڈیلی روٹین لائف میں میں بھی پرسنلی خود کو بھی انکلوڈ کرتی ہوں ہم بہت بیزی ہوتے ہیں لیکن ہمیں اپنے بچوں کے لئے سیکریفائز کرنا ہے وہ نہ ہو کہ جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں پھر ہم سوچے نہیں کل میں نے ایسے کیا ہوتا تو شاید ایسے ہو جاتا شاید میں نے اپنے بچوں کو ایسے بتایا ہوتا تو ایسے ہو جاتا تو کل پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ہم اپنے ٹائم کا سیکریفائز کریں میں سمجھتی ہوں میں سب باتیں سمجھ سکتی ہوں میں بھی ایک ماہ ہم بہت ہی زیادہ بیزی ہوتے ہیں لیکن ہمیں ہر حال میں سیکریفائز کرنا ہے اپنے بچوں کے لئے اپنے بچوں کو خدا میں لانے کے لئے اپنے بچوں کو کلام کے مطابق ان کی تربیت کرنے کے لئے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے ہم نے ان کے لئے رول موڈل بننے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ جو ہمارا جیسے ہیونلی فادر ہمیں پیار کرتا ہے ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ خدا بھی انہیں بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور خدا سے جڑکے ہی وہ زندگی کی ہر فیلڈ میں چاہے ان کا سپول ہے چاہے ان کا کالیج ہے چاہے ان کی یونیورسٹی ہے جہاں پہ بھی وہ زندگی میں بڑھنا چاہتے ہیں وہ خدا کے کلام میں رہ کے ہی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں خدا سے لیدہ ہو کے یا خدا سے دور ہو کے ہمیں اپنے بچوں کے ذہن میں یہ ڈالنا ہے کہ خدا سے دور ہو کے وہ زندگی کی کسی فیلڈ میں کبھی بھی شاید دنیاوی لحاظ سے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے لیکن ہمارا مقصد کیا اور وہ جہاں پہ بھی جائیں خدا کے کلام کو پھیلانے والے ہوں میری بس آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ جو اپنے جو بچوں کے ساتھ جا خدا کے کلام کی ایک روٹین بنائیں اور جو ہے سٹرکٹلی بچوں کے ساتھ تھوڑا خدا کے کلام کو شیئر کیا کریں ڈیلی ورسیز جو ہیں اور خود ورڈ آف گوڈ جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ اگر ہم سیریسلی سوچیں تو جہاں ہمارے اپنے عمال ہیں اور زندگی کی باقی چیزیں ہیں ہمارے بچوں کی تربیت گرے بھی ہم خدا کو جواب دے ہیں اور وہ دن آئے گا کہ خدا منہ سے پوچھے گا کہ اس نے یہ میراس ہمیں دی اس نے ہمیں یہ نعمتیں دی اور ہم اس کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور خدا کا کلام ان میں ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے ہم کتنے اونسٹ رہے ہیں اور ہم نے کس طرح سے خدا کا کلام خدا کا کلام اپنے بچوں میں ٹرانسفر کیا ہے تو میرا خیال ہے خدا کے کلام سے آپ سب کو بہت برکت ملی ہوگی خدا منہ